پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ برادران کی آج احتساب عدالت میں پیشی نیب کا خواجہ برادران کا مزید پندرہ روزہ جسمانی ریمان لینے کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن کی سیکیورٹی سب خاردار اطارے لگا کر عدالت کو جانے والے راستے سیر نواز شریف کی طبیعت ناساس کورٹ لفت جیل سے سرویسز ہسپتال منتقل کیے جانے کا امکان ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان اور شریف فیملی نواز شریف کی ہسپتال سے منتقلی کے حوالے سے لاہرن شریف خاندان کا نواز شریف کو سٹی میڈیکل کامپلیکس میں داخل کروانے اور میڈیکل ریپورٹ کا مطالبہ حمزہ شہباز کے بیرونے ملک پرواز سے پہلے بڑی خبر رمضان شگر ملز کیس ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز مرکزی ملزم نامزد کرپشن ریفرنس حتمی منظوری کے لیے ہیڈکوارٹر اٹس سال کرنے کے حکمات جاری حمزہ شہباز نے تین پروری کو بیرونے ملک جانا ہے ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کر رکھا ہے حمزہ شہباز نے نئی قانون سازی اور بسند منانے سے قبل حفاظتی انتظامات کی ایک اندہانی کرائی ہائی کورٹ نے بسند کے خلاف تمام درخواستوں پر تحلیلی فیصلہ جاری کر دیا مزیراعظم کل لاہور آئیں گے عمران خان صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گی سانہ ساہی وال پر جی آئیٹی کی تحقیقات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے مہنگائی کے مارے عوام کو رلیف نہ مل سکا الپی جی پانچ روپے اٹھاون پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی ایک سو بیس روپے اسی پیسے فی کلو میں فروغ ہوگی لاہور نیوز کی دوسری سالگیرہ ہیڈ آفس میں کے کٹنے کی تقریب گورنر پنجاب کی اپنی اہلیہ کے ہمراہ بطور مہمانے خصوص سے شیئر کر چوئیمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمر محمود کے ہمراہ کے کٹا پوری ٹیم کو مبارک بات چوہ دنی سرور نے کہا لاہور نیوز آوام کی آواز ہے لاہور دیکھنے کے لیے لاہور نیوز دیکھتا ہوں لاہور نیوز سے کوئی نہیں چھپ سکتا میری اہلیہ بھی لاہور نیوز دیکھتی ہیں شامدار کوریچ پر لاہور نیوز کو وزر اطلاق کی مبارک بات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں لاہور نیوز نے ذمہ دارانہ اور مصبت صحافت کی مثال قائم کی ہیڈ آفس میں سٹاف کے ہمراہ کے کٹا ڈی جی ایل دی آمنہ عمران خان کہتی ہیں لاہور نیوز نے ہمیشہ ساتھیا شہر کی بہتری کے لیے رہنمائی کا بڑا ذریعہ ہے لاہور نیوز کی سالگیرہ اہم سیاسی مذہبی شخصیات بیورکریٹس اور پولیس کے اعلیٰ افسران کی ہیڈ آفس آمد چوئمن دنیا میڈیا گروپ اور ان کی ٹیم کو مبارک بات نیخواہشہ کا اظہار شیخ رشید بشارک راجہ میان اسلم اقبال میاں مہمود رشید ڈاکٹر یاسمن راشد سمیت دیگر وزراء بھی شرکت کی سینیٹر کامل علی آغا پرویس مالک عبرال حق علامہ راغم نعیمی سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں آئی جی پنجاب سی سی پیو لاہور ڈی آئی جی آپریشنز کی بھی ہیڈ آفس آمد لاہور نیوز کی شامدار صحافتی ختمات کا اطراف اور چاگوی چولستان ریزرٹ ریلی میکمہ سیاحت نے شیڈیول کا اعلان کر دیا میگا ایونٹ چودہ سے سترہ فروی تک مناقض ہوگا خاتین ڈرائیورز بھی حصہ لیں گی وزیر سیاحت یاسر ہمائیو کہتے ہیں دنیا بھر میں ٹوئرزم سنت ہے اب ہم پاکستان میں بھی اسے سنت بنائیں گے موسیقی